بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس گوڈ مارننگ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یونٹ ایٹ الیکٹرسٹی کی ایکسرسائز ایکسرسائز میں ہمارا پہلا قویسن ہے چوز دا کریکٹ آنسر ہمارے پاس فور فور آپشنز ہیں اے بی سی دی اس میں سے ہم نے کریکٹ آپشن کو انسرکل کرنا ہے فرسٹ ون ہے وچ ون اف دیس ٹھنگز آر یوز مینز الیکٹرسٹی یہ چار چیزیں ہیں ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو بجلی سے چلتی ہے آپشن اے ٹیلیویجن آپشن بی برون جسے ہم صفائی کرتے ہیں آپشن سی پینسل اور آپشن ڈی بک تو یہ سارے جو ہیں وہ ہاتھ سے چلتے ہیں اور جسٹ ٹیلیویجن جو ہیں اس کو ٹرن آن کرنے کے لیے ہمیں بجلی چاہیے ہوتی ہے اسی لیے ٹیلیویجن کو ہم نے انسرکل کیا کون سا کام ہے ان میں سے جو بہت زیادہ خطرناک ہے پلی گیمز گیمز کھیلنا نو یوز کمپیوٹر نو کمپیوٹر کا یوز بھی اتنا ڈینجرس نہیں ہے ٹچ آ بیٹری بیٹری کو ٹچ کرنا وہ بھی خطرناک ہے لیکن اتنا نہیں پوک سم تنگز انٹو ان الیکٹرک ساکٹ بجلی کی جو ساکٹ ہے اس کے اندر کسی چیز کو ڈالنا تو یہ سب سے خطرناک کام ہے اسے لیے آپشن ڈی جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے نمبر تھری آپ کی جو ریموٹ کنٹرول کار ہے جو آپ کی ٹائی کار ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہی تو آپ کے خیال میں اس کو کیا چاہیے آپشن اے وارٹر آپشن بی فوڈ آپشن سی بیٹری اور آپشن ڈی پیٹرول کریکٹ آنسر ہے بیٹری نمبر فور ان چاروں میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو بیٹری سے چلتی ہے یعنی جس میں ہم وہ سیل ڈالتے ہیں چھوٹے والے سیل آپشن اے ٹارچ آپشن بی فریج فریج نہیں چل سکتا ٹوستر جو ہے وہ بھی بیجلی سے چلتا ہے وہ بھی نہیں چل سکتا اور فین وہ بھی نہیں چل سکتا کریکٹ آنسر ہے ٹارچ کی ٹارچ جو ہے وہ بیٹری سے چل سکتا ہے نمبر فائف الیکٹری سٹی اس سینڈ فرم پاور سٹیشن ٹو ہومز تھروں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو الیکٹری سٹی ہے جو بجلی ہے وہ بنتی ہے ان پاور سٹیشن پاور سٹیشن کہتے ہیں بجلی گھر کو تو بجلی گھر سے ہمارے گھروں تک آنے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ موٹی تاروں کے ذریعے آتی ہے اور ان موٹی تاروں کو ہم کہتے ہیں کیبلز آپشن اے پائپس ہیں آپشن بی کیبلز ہیں آپشن سی چیوبز ہیں آپشن بی نن آف دیز ہے تو کریکٹ آنسر is آپشن بی کیبل کیبل کہتے ہیں موٹی تار کو اس کے بعد نیچے کوئیسٹن ہے make a list of things you can find in your home اور سکول which uses electricity آپ نے چار ایسی چیزوں کا نام لکھنا ہے چاہے وہ آپ کے سکول میں ہیں یا آپ کے گھر میں ہیں جو کہ بجلی سے چلتی ہیں تو آپ اس میں کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس میں لکھ دیا ٹیلی ویجن اے سی بلب اور فریج یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو کہ بجلی سے چلتی ہیں بجلی یوز کرتی ہیں ان کو کام کرنے کے لیے electricity چاہیے ہوتی ہے اب ہم کرتے ہیں پیج نمبر 63 پیج نمبر 63 بہت ہی زیادہ easy ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اوپر اس طرح ایک sign بنانا ہے activities ہیں تو ہماری first activity have you seen warning signs telling you that electricity is dangerous design a sign of your own to want people to be careful اور they may get an electric shock یہ sign ہم اکثر دیکھتے ہیں جو لگا ہوتا ہے ایسی چیزوں پہ جس میں بجلی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس sign کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بجلی ہے اور اس کو ٹچ کرنا وہ خطرناک ہے آپ نے اس طرح اور sign بنانے ہے جس میں آپ یہ show کریں گے کہ یہاں پہ خطرہ ہے ضروری نہیں کہ وہ electricity کا ہو کوئی اور بھی ہو آپ نے کوئی بھی warning sign بنانا ہے جس طرح no smoking ہو گیا یا no horn ہو گیا یا no parking ہو گیا تو آپ کوئی بھی اس طرح کا sign جو ہے وہ work in progress اکثر سڑک پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے work in progress تو آپ نے اس طرح کا triangle جو ہے وہ draw کرنا ہے اس کے اندر یہاں پہ arrow بنا ہو ہے آپ نے کوئی اور sign اس کے اندر بنانا ہے اور آپ نے design کرنا ہے تو یہ ایکٹیوٹی ہو گئی یہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ آپ لوگ اپنی rough notebook میں کریں گے ٹھیک ہے students اس کے بعد ہماری next ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ easy ہے اس میں ایک کام جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے دوسرا آپ خود کریں گے join the dots یہ dots جو ہے یہ ساری جو چھوٹے چھوٹے black dots ہیں ان کو اپنے pencil سے join کرنا ہے and write the name of each object جو آپ کو given ہے اس کا آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے تو first dots آپ لوگوں نے اپنی book پہ خود ہی join کرنی ہے سب سے پہلا object یہ کیا ہے this is a battery اس کا نام میں لکھ دیا ہے آپ نے بھی اسی طرح اس کا نام لکھنا ہے میں سارے letters capital use کی ہیں آپ small میں بھی لکھ سکتے ہیں next is bulb تو سکتے ہیں وائر بھی اس کو کہ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے دونوں ٹھیک ہے تو ان dots کو join کرنا ہے ہر ایک object کو complete کرنا کیونکہ یہ picture ہے incomplete ہے جب تک dots join نہیں ہو جاتی یہ pictures incomplete ہے تو آپ نے dots کو join کرنا ہے اور پھر نیچے ان کے names پینسل سے لکھنے ہے ٹھیک تو یہ تو تھی ہماری exercise اس کے question answer جو ہے وہ ہم slides میں کریں گے ٹھیک اس میں five question answers ہے جو ہم slide میں کریں گے اس کے